اسلام علیکم میں ہوں شما اور آپ دیکھتے ہیں کوکیمی شما یوٹیوب چینل آج ہم بنائیں گے گون کے لڈو سردیوں میں گون کے لڈو کھانے کے بے شمار فوائد ہیں اگر آپ ہر روز ایک لڈو ایک گلاس دودھ کے ساتھ صرف ایک مہینے تک کھا لیں تو آپ کا جوڑوں کا درد کمر کا درد اور سر کا درد ہمیشہ کیلئے غائب ہو جائے گا اور آپ کی کمزور نظر بھی تیز ہو جائے گی ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا تاکہ آپ بھی یہ لڈو آسانی سے گھر میں بنا سکے تو چلیے گون کے بہترین لڈو کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں کڑائی کو ہم تھوڑا سا گرم کر لیں گے جیسے ہی کڑائی گرم ہوگی تو اس کے اندر دالیں گے دو بڑے چمار دیسی گھی گھی کو ہلکا سا گرم کر لیا ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے چہار گون اور یہ میں نے لی ہے دو سو پچاس گرام اسے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے فرائی کریں گے فلیم کو ہم نے لو ٹو میڈیم ہی رکھنا ہے جیسے ہی گون فرائی ہوگی تو یہ ہلکی ہلکی سی پھولنے لگے گی اور اس کا کلر بھی لائٹ کریم کلر کا ہو جاتا ہے جیسے ہی یہ فرائی ہوتی ہے جیسے ہی گون پھول جائے تو آپ سمجھ جائے گا کہ یہ فرائی ہو چکی ہے اب اسے ہم نکال لیں گے ایک پلیٹ کے اندر کیونکہ یہ بہلا بیچ جو ہے فرائی ہو چکا ہے گون کا دوسرا بیچ بھی ہمارا فرائی ہو چکا ہے اسے بھی ہم پلیٹ کے اندر نکال لیں گے گون دیکھیں کتی زبردست فرائی ہوئی ہے سیم پین کے اندر ایک چمجھ گھیئی ڈھالیں گے میرے پاس ہے دو سو گرام گری جسے میں نے باری باری کاٹ لیا یہ ہم ڈال دیں گے اس ٹھیک کے اندر اگر آپ لڈو کو بنا کر سٹور کرنا چاہتے ہیں تو ڈرائی فروٹ کو ضرور فرائی کیجئے گا کیونکہ ڈرائی فروٹ کو فرائی کرنے سے اس کے اندر سے مویسٹر ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ لڈو کو زیادہ دیر تک سٹور کر سکتے ہیں جیلیں گری بھی ہماری ڈن ہو چکی ہے اسے بھی ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے فرائی کے اندر میں نے ایک چمجھ گھیئی ڈالا جیسے ہی کہ یہ گرم ہوگا تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے باریک کٹا ہوا پرستہ جتنا بھی آپ کو پسند ہو آپ ڈال سکتے ہیں ہم نے تقریباً 100 گرام ڈالا ہے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر ڈال دی کچھ کٹے ہوئے اور کچھ سابت بودام ساتھ ہی اس کے اندر ہم اخروڑ ڈالیں گے یہ بھی تقریباً 100 گرام ہے تمام ڈرائی فروٹ کو ہم بھون لیں گے ڈرائی فروٹ کو ہلکا سا گھی کے اندر فرائی کریں گے چلیں جی ڈرائی فروٹ بھی ہمارے اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اسے نکال لیتے ہیں پلیٹ کے اندر اور خشخاص ہم نے لی ہے 200 گرام یہ ہم ڈال دیں گے پین کے اندر اچھے طرح سے فرائی کریں گے جیسے ہی خشخاص کی خوشبو آنے لگے تو بس سمجھ آئیے گا کہ خشخاص آپ کی اچھے سے بھون چکی ہے خشخاص ہماری بھون چکی ہے کیونکہ بہت زبردست پیاری سی خوشبو آ رہی ہے اسے بھی ہم نکال لیتے ہیں پلیٹ کے اندر اب پین کے اندر ہم ڈالیں گے تیل اسے ڈرائی روست کریں گے جیسے ہی تیل کا کلر چینج ہوگا تو اسے بھی ہم نکال لیں گے پلیٹ کے اندر تیل کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے بھون لیا ہے بڑی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے کلر بھی چینج ہو چکا ہے اسے بھی ہم نکال لیں گے پلیٹ کے اندر تیل کو ڈرائی روز کرنے کے بعد پین کو ہم نے دوبارہ سے چلے پر رکھ دیا اس کے اندر ڈالیں گے دو بڑے چمچ گھی جیسے گھی تھوڑا سا گرم ہوگا تو ہم اس کے اندر آٹا ڈالیں گے گھی ہلکا سا گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ڈال رہے ہیں ایک پیالی آٹا یہ آٹا گندوم کا گھر کا جو گہوں کا آٹا ہوتا ہے یہ ہم ڈال رہے ہیں گھی کے اندر آٹے کو ہمیں اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے فلیم کو ہم نے لو ٹو میڈیم ہی رکھا ہے تمام پروسس کے اندر اس بات کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے آٹے کو بھوننا بہت ہی ضروری ہے اس لیے اس کی بھونائی بہت ہی اچھے سے کرنی ہے پیشنز رکھے کیجئے گا چھ سات منٹ اسے اسی طرح سے ٹرن کرتے ہوئے ہم آٹے کو بھونیں گے آٹے کو بھی ہم نے پانچ منٹ تک اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب اسے ہم نکالیں گے پیٹ کے اندر سیم پین کے اندر ہم ڈالیں گے گھڑ تین سو گرام ہمارے پاس گھڑ ہے گھڑ کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر تقریباً آدھا کپ پانی ڈال دیں گے ایک بار چمز سے ہلا دیتے ہیں بسیکلی گھڑ کو ہمیں ملٹ کرنا ہے تو اس لیے ہم نے اسے پانی کے ساتھ پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پر گھڑ ہمارا ملٹ ہونا شروع ہو چکا ہے جتنی دیر تک گھڑ ہمارا ملٹ ہوتا ہے اتنی دیر تک ہم ڈرائی فروٹس کو پیس لیتے ہیں لڈو بنانے کے لیے تمام چیزیں ہم نے تیار کر کے رکھ لیا ہے جیسا کہ آٹا ہم نے پہلے سے تیار کر لیا ہے گری کو بھی ہم نے فرائی کر لیا ہے ڈرائی فروٹس کو بھی فرائی کر لیا ہے گون کو بھی فرائی کر لیا ہے تل کو بھی فرائی کر لیا ہے اور خشخاص کو بھی آٹا اور تل ہم نہیں پیس لیں گے باقی یہ چاروں چیزوں کو ہم چاپر مشین میں ڈال کر اچھا سا گرائنڈ کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم ڈرائی فروٹس کو پیس لیتے ہیں تو گرائنڈر کے اندر ہم ڈال رہے ہیں روستی ڈرائی فروٹس انہیں بس دردرہ سا ہی پیسیں گے چلیں اسے ہم نے دردرہ سا پیس لیا یعنی اس کے اندر موٹے موٹے سے چنگز رہنے دیئے ہیں ڈرائی فروٹس کے تو اب ہم اسے نکال لیتے ہیں ایک بول کے اندر تو یہ دیکھیں یہ ڈرائی فروٹس ہم نے پیس کر تیار کی اسے رکھ دیتے ہیں سائٹ پر اور سیم جار کے اندر ہم گری کو پیس لیتے ہیں روستیڈ گری جو پہلے سے ہم نے روست کر کے رکھی تھی گری کو بھی ہم نے دردرہ سا پیس لیا ہے اسے بھی ایک بول کے اندر نکال لیں گے کیا مزے کی خوشکو آئی ہے گری پیسنے کے بعد اسے بھی بول میں نکال لیتے ہیں اب ہم گون کو پیس لیں گے آپ چاہے دیسے رولنگ پین کے ساتھ کسی بھی پولیتھین بینک کے اندر ڈال کر رولنگ پین کے ساتھ پیس سکتے ہیں یا پھر آپ اسے ہیمر کے ساتھ بھی پیس سکتے ہیں ہم پیس رہے ہیں جار کے اندر کھو لیتے ہیں زبردرسی گون ہماری پیس کر تیار ہے اسے بھی بول میں نکال لیں گے اب اس بول کے اندر ہم ڈالیں گے خوشکاس اسے بھی ایک بار ڈال کے پیس لیں گے ویسے تو خوشکاس باریکی ہوتی ہے لیکن ایک بار ڈال کے اسے سمودھ کر لیں گے چلیں دی خوشکاس بھی ہماری ڈن ہو چکی ہے اسے بھی واپس ایک بول میں نکال لیتے ہیں اب ہم لڈو بنانے کے لیے چیزوں کو اسمبل کرتے ہیں گڑھ ہمارا پروپرلی میلٹ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آگ کو ہم نے بہت ہی دھیما رکھا تھا اگر ہم نے فلیم کو ہائی رکھا تو گڑھ جو ہے وہ کافی زیادہ پکنا شروع ہو جائے گا تو جب زیادہ گڑھ پکے گا تو ہمارے لڈو جو ہے وہ ہارڈ بنے گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ گڑھ جو ہے جسٹ میلٹ ہونا چاہیے اس کے اندر ببلز نہیں آنے چاہیے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ببلز نہیں آئے صرف گڑھ میلٹ ہوئے اب اس کے اندر ہم باقی کی تمام چیزیں ڈالیں گے سب سے پہلے ہم اس میں ڈال رہے ہیں گون جسے ہم نے پیس کر تیار کیا ہے ڈرائی فروٹس گری خشخاش آٹر ڈالنے کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے ون ٹی سپون بھر کر لائچی پاوڈر تمام چیزیں ہم نے ایڈ کر دی ہیں اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے فلیم کو ابھی تک ہم نے بہت ہی دھیما رکھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی فلیم پر ہم اسے مکس کر رہے ہیں تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکسنگ اچھے سے ہوگی تب ہی تو لڈو اچھے بنیں گے تو یہ دیکھئے تمام چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں یعنی ایک جان ہو چکا ہے امیزہ تو اب ہم فلیم کو کر رہے ہیں آف اور اس امیزے کو تھنڈا ہونے دیں گے لیکن پروپر تھنڈا نہیں کرنا صرف اتنا تھنڈا کرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے اس امیزے کو ٹچ کر سکے کیونکہ ہمیں اس کے لڈو بنانے ہے سیلیں جی امیزہ ہمارا پروپرلی مکس ہو چکا ہے اب ہم چھوڑیں اسے دس سے پندہ منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے تو ملتے ہیں دس پندہ منٹ بعد لڈو بنانے کے لیے امیزہ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اب تھوڑا سا حصہ لیتے ہیں جتنا بھی آپ کو بڑا لڈو بنانا ہو اتنا زیادہ مکسر نے ہار پہ اس طرح سے لڈو کی شے بنائیں یہ ایک لڈو بنا کر ہم نے تیار کیا ہے اسے رکھ دیتے ہیں پلیڈ میں اور سیم پروسس کے ذریعے ہم باقی کے تمام لڈو بنا کر تیار کرنیں گے گھون کے لڈو بنا کر ہم نے تیار کر لیے ہیں آپ نے دیکھا کیسے جھٹ پٹ ہم نے گھون کے لڈو تیار کیا ہے اگر آپ کو آج ہی گھون کے لڈو کی ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مد بھولیے گا میل آئیکن کے بٹن کو بھی دمائیں تاکہ میری ہر لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور آپ اسے فری میں دیکھ پائیں تو ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ٹیسٹی ایزی سی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ